اسلام علیکم دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں انس کے بیٹر اینڈ گرافکس یاد رکھیں گا کہ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے یہاں سے جا کے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس میں ڈیلی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ آپ تک نوٹیفکیشن کے ثورت پہنچ جائیں تو چلیئے اپنے ٹوپک پہ آتے ہیں ہمارا ٹوپک ہے یہ میں اپنا کورلڈرہ اوپن کروں گا یہاں سے میں کورلڈرہ نائن یوز کرتا ہوں تو میں کورلڈرہ نائن اوپن کروں گا تو دیکھیں دوستو یہاں جب آپ اوپن ہو جائیں گے تو آپ کو نیو پیج کا بولے گا نیو پیج آپ نے یہاں جانا ہے فائل میں فائل میں فرسٹ اوپشن جو ہے نیو کنٹرول پلس این اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ دیکھیں ڈیفالٹ سائز کا میرے پاس پیج شو ہو گیا ہے یہ کورلڈرہ کا پیج ہے اس کا جو سائز ہے وہ لیٹر ہے اگر آپ یہاں سے چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اے فور بھی آپ کر سکتے ہیں اے فائی بھی لیکن میں یہاں لیٹر ہی رہنے دوں گا ٹھیک ہے دوستو جب یہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا inhaے گا تو آپ نے اس اپنے left side پر دیکھنا ہے یہاں ایک ہے pick tool اس کے نیچے ہے shape tool اس کے نیچے ہے pen tool اور اس کے نیچے ہے bezier tool اگر آپ کے یہاں bezier tool نہیں شو ہو رہا تو آپ نے اس کے site پر یہاں جو ہلکہ تیر کا نشان بنا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے second آپ نے choose کر لینا ہے اس پر bezier tool لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے choose کر لینا ہے دوستو ہی میرا فیبرٹ ٹول ہے اس کی مدد سے میں ہر چیز کریٹ کر سکتا ہوں ہر چیز ٹریز سکتا ہوں لوگوں میں یہ دکھانے کی ضرورت ہے اور میں اس کے بعد ہر چیز اس کی ٹریز سکتا ہوں سی ڈی آر فار میں اگر آپ اس ویڈیو کو لاسٹک دیکھتے ہیں تو آپ بھی اس قابل ہو چاہیں گے کہ اس ٹول کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں تو چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے دو نوٹ لگایا یہاں سے لے گئے یہاں تک یہ ہو گئی لائن ایک لائن بن گئی اب ہم نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے پہلے ہم نے اپنے کی بورڈ سے بٹن پریس کرنا ہے ایف ٹین کا پھر ہم نے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے یہ نیچے دیکھیں آپ ٹو کرو لکھا ہوا ہے اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اس کو آپ جیسے مرضی کرو کر سکتے ہیں جیسے مرضی جیسے آپ چاہیں اس کو کرو کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو مرضی چیزیں ڈراؤ کر سکتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایک کلک کیا ہم نے یہاں پر ایک کلک کیا یہاں پر ایک کلک کیا ہم نے یہاں پر اور ایک کیا یہاں پر ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے ایف ٹین کا بٹن دبایا اور اسے تو کرو دیا یہاں سے اسے اوپر طرف کرو کر دیا ایسے یہاں بٹن دبایا اور اسے ہم نے تو کرو کیا رائٹ کلک دبا کے اور اسے یوں کر دیا ایسی ہم نے یہاں بٹن دبایا اسے ٹو کرو کیا اور اسے یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لے آئے دیکھیں یہ ویف کی شکل کی ہماری وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ سب میں بیزیر ٹول سے کام سر انجام دے رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی دینا چاہتے ہیں تو پلیز ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کے نیچے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب ہم کوئی اوبجیکٹ ایک اوبجیکٹ ڈراؤ کرنے جا رہا ہوں دیکھیں یہاں سے میں نے بیزیر ٹول پک کیا اور ایک میں نے یہاں کلک کیا اور ایک کلک کیا یہاں پر اور پھر دوبارہ پہلے والے اس پر کلک کر کے میں نے چھوڑ دیا اوکے ایرو کے بٹن کو کلک کیا اب یہاں سے میں نے ایف ٹین کا بٹن پریس کیا اور یہاں سے رائٹ کلک کر کے ٹو کرو اور یہاں سے اس سے میں نے اٹھایا اور میں نے یہاں لاکے چھوڑ دیا یہاں پر اور نیچے والے کو میں اٹھایا اور یہاں لاکھے چھوڑ دیا ایسی میں نے دوسرے والے پر کلک کیا اس کو میں نے یہاں پر کلک کیا اور نیچے والے کو میں نے اٹھا کے یہاں پر چھوڑ دیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیف کی شکل کا ایک بن گیا اب آگے جا کرنا ہے ہم نے دیکھیں دوستو یہاں میں آپ کو ایک important بام بتا دوں 3D جو بھی چیز بنای جاتی ہے اس میں کلرز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے شیڈوں سے 3D چیز بنای جاتی ہے جتنی پیاری شیڈیں آپ لگائیں گے جو نیچرل لگیں حقیقی لگیں اتنی زیادہ آپ کی جو object ہے وہ 3D بنے گا اب دیکھیں میں نے یہ draw کیا اب میں اس میں بیزیہ tool کی مدد سے ایک اور draw کر لیتا ہوں میں نے یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا دیکھیں دوستو آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں سارا کام بیزیہ tool کی مدد سے کر رہا ہوں میں نے f10 press کیا یہاں سے کر کے اسے to curve کیا اور اسے یہاں لگے چھوڑ دیا یہاں سے میں نے اسے curve کیا اور اسے یہاں سے اٹھا کے ادھر چھوڑ دیا یہاں سے میں نے اسے اور میں نے یہاں کلک کیا اسے تھوڑا گولائی میں لے آتا ہوں میں اوکے دوستو اب میں نے اس میں کلر دینا ہے میں یہاں سے f11 press کرتا ہوں اور یہاں سے کلر میں اٹھا لیتا ہوں ایک blue اور دوسرا سیان ٹھیک ہو گیا اسے میں نے تھوڑا سی سی کم کی اوکے کر دیا اور اسے ہم نے اس کی آوٹلائن کو میں نے کر دیا نن اور نیچے گفٹ پہ ڈاؤن کیا اور اس کے اندر میں نے اسے کر دیا پاور کلپ اوکے اور اس کا کلر میں نے دے دیا ہے سیان دیکھیں دوستو یہ میں نے بیزیر ٹول کی مدد سے ایک 3D لیف کہنے سے ہی ہے جو مرضی کہہ لیں وہ میں نے ڈراؤ کر دیا ہے تو دیکھیں یہ 3D بنانے کے لیے میں نے صرف کلر کی شیڈوں کا یوز کیا ہے کلر کی شیڈز کلر کی شیڈز کی بیانے سے یہ جو اوبجیکٹ ہے میرا یہ 3D میں ظاہر ہو رہا ہے اگر میں اب میں بیزیر ٹول کی مدد سے ایک کوئی بھی لوگو آپ کو ٹریس کے دکھاتا ہوں جیسے کہ جیسے کہ لگا لیں نیٹ پر سے اٹھاتے ہیں کوئی بھی لوگو اٹھا لیں یہاں سے لیکڈین کا لوگو اٹھا لیں یا تو سوشل میڈیا کے لوگو اٹھا لیتے ہیں ہم یہاں سے سوشل میڈیا لوگو سوشل میڈیا کے لوگو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اب اس میں سے دیکھ لیں میں کونسا کروں گا کونسا 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 چلے نیچے دکھتے ہیں یہ لوگو ٹریس تھے ہم اس کا یہ سنیپ چیٹ کا لوگو ہے یہ یالو سے کلر کا ہے یہ ہم ٹریس تھے ہیں یہاں سے ہم نے شکرا بعد اٹھا بھیو ایمیج بٹن پر کلک کیا اور یہاں سے میں نے اسے کر لیا ہے کوپی ایمیج اور اپنے کروں میں آکے یہاں ہم نے کر دیا ہے اسے پیسٹ کنٹرول بھی دوستو دیکھیں میں اس کو کیسے میں بیزیہ ٹول کی مطلب سے پورے اس کو لوگو کو میں ٹریس ہوں گا یہاں سے میں نے اسے ایف ٹین کا بٹن پریس کیا اور اسے میں نے جتنا مجھے چاہیے اتنا رکھ لیا یہ دیکھئے یہاں سے میں نے اسے کٹ کیا اور اسے میں نے یہاں سے کٹ کیا یہ دیکھئے اس طرح سے اب اسے میں نے بٹ میں مار دی زیڈ کے بٹن سے یہ میں نے شورٹ کرٹ کیز لگائی ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے زیڈ سے بٹ میں مار ہی ہے اگر آپ بھی شورٹ کرٹ کیز لگانا چاہتے ہیں تو میری ایک ویڈیو ہے اس کا لکھ میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے اسے دیکھ کر آپ شورٹ کرٹ کیز کو اپنے کورلٹرہ میں سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آگے ہم کر لیتے ہیں اسے کیسے میں ٹریس نہ ہے یہاں ایک میں نے بیسیر ٹول لیا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا جس جس ایریا کو میں ٹریس نہ ہے میں اسے سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ سیلیکٹ کا لوگو ہے انہوں نے کافی اچھا لوگو بنایا ہے اسے میں نے ایف ٹین کیا اور یہاں سے اسے کنورٹ ٹو کرو کر دیا لیکن جس جس شیپ کا ہے اسی میں میں اسے اپنے بیسیر ٹول سے جو بنایا ہوا اوبجیکٹ ہے اس کو وہیں وہیں میں پوٹ کر رہا ہوں بلکل اسی شیپ میں جتنی پیاری آپ اس کی وہ کرو کرنے میں فینشنگ لا سکتے ہیں لائیں کیونکہ اسی میں خوبصورتی بنتی ہے آپ کے اوبجیکٹ کی میں جس آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں بیسیر ٹول سے یہ سنیپ چیٹ کا لوگو بنا کے اگر آپ لوگ اس کو یوز کرنا صحیح سے سیکھ سکے تو آپ کوئی بھی چیز ڈراؤ کر سکتے ہیں اچھی سے اچھی بیٹر سے بیٹر دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بنا دیا ہے کہ یہ میرا فیبرٹ ٹول ہے اس کی مدد سے میں بہت کچھ بنا سکتا ہوں اوکے دوستو ڈن یہ ہمارا ٹریس آ گیا ہم نے یہاں سے اس کی جو باہر کا ایریا ہے وہ ہم نے ریکٹینگلر سے ٹریس لینا ہے لیکن یہ ٹریس آ تو تو اس سے بھی جا سکتا ہے بیزیر ٹول سے لیکن اس میں تھوڑی دیل لگے گی جب ہمارے پاسمونی ریکٹینگلر ٹول دیا گیا ہے تو ہم ریکٹینگلر ٹول ہی یوز کریں گے اوکے دوستو یہ ہم نے یہاں کی اب ہم نے اپنی اب ہم نے ان دونوں اوبجیکٹ کو اٹھا کے ہم نے اسے پیسٹ کر دیا ہے اوکے دوستو نیچے والے کا کلر جو انہوں نے دیا ہے ییلو اور اوپر والے کا کلر وائٹ دیا ہے لیکن انہوں نے اوٹلین کی ٹھکنس تھوڑی بڑھائی ہوئی ہے اوپلین کی ٹھکنس کر دیتے ہیں ہم تھری پوائنٹ فائف یہاں سے ہم اس کے کونے گول کر دیتے ہیں بیہائنڈ فیس سکیل بیت ایمیج ایسے کی ہم نے تھوڑی اور بڑھا دیتے ہیں ہم اس کی فائپ پر دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو سنیپ چیٹ کا لوگو بلکل ریڈی ہے کلر ان کا تھوڑا سا وہ ہے ڈیپ ییلو سا ہے کلر چلیں کلر کا تو کوئی نہیں یہ بیسے جو انٹرنیٹ پر فوٹوز آرڈی ہوتی ہیں وہ سب آرڈی میں کلر میں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہم اس کو کوڑا ڈرامے لے کر آتے ہیں وہ سی ایم وائن کے کلر میں ہو جاتی ہیں کنورڈ اس وجہ سے کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتے ہیں لیکن ہم چلیں یہ ڈیپ ییلو کر لیں یا ییلو کر لیں جیسے آپ کی مرضی جیسے میں سے ٹین کر دیتا تھوڑا سا ہلکا کر دیتا ہوں اوکے دیکھیں دوستو یہ میرا سنیپ چیٹ کا لوگو بلکل سیم ڈراؤ کر لیا ہے بیزیر ٹول کی مدد سے آپ لوگ بھی ایسے کوئی ٹول اسی ٹول سے جو مرضی چیٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں ایک میں نے یہ آپ کو اگزیمپل کے طور پر یہ سنیپ چیٹ کا لوگو ڈراؤ کر کے دکھا دیا ہے اور ایک یہ 3 ڈی میں نے آپ کو یہ ڈراؤ کر کے دکھا دیا ہے اگر آپ اسے بھی 3 ڈی بنانا چاہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے یہاں سے ہم نے ڈریکٹنگلر ٹولیک ڈراؤ کیا اس میں ہم نے شیرڈ دے دی ہے وائٹ وائٹ کو تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں اوکے اب یہاں سے میں نے اس کی آؤٹلائن کو کیا ہے نون اور یہاں سے میں نے اٹھایا ہے یہ والا ٹول انٹریکٹیو ٹرانسپرنسی ٹول اور یہاں سے میں نے اسے کر دیا یونی فارم یونی فارم کر کے میں نے اسے تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور میں نے یہاں رکھ کے اسے اس کے اندر پاور کلپ کر دیا ہے یہ شفٹ پیج اپ کر دیا ہے اسے میں نے ڈی کیا ہے اسے وائٹ کر کے دیکھیں تو اوکے اسے میں نے تھوڑا سا ٹیڑا کر دیا ہے اور یہاں پر کر کے اسے میں نے چھوڑ دیا ہے ایف ٹری یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ہمارا ٹری ڈی سائس میں آ گیا ہے کوئی زالہ تو نہیں آیا لیکن تھوڑا بہت تو آ گیا میں نے آپ کو جسٹ اگزیمپل دے دی ہے اس کی اوکے دوستو ٹھینکس فر واشنگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کو میرا چینل ویڈیوز کو پسند آئی ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اوکے اسلام علیکم